گھر میں دھان رکھنے کو لے کر دو بھائیوں میں خونے سنگرز ایک کی موت ہتیا کا معاملہ درج نوشکار آدھا دوستوں میں ہوا عرب کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں شراوستی ٹوڑے نہیں برادے کی شنطلیہ گاؤں میں گھر میں دھان رکھنے کو لے کر دو بھائیوں میں بیواد ہو گیا دیکھتے دیکھتے بیواد اتنا پڑھ گیا کہ مارپیٹ شروع ہو گئی اور ایک بھائی گر کر بے ہوش ہو گیا جسے ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا جہاں چکستوں نے اسے مرد گھوشت کر دیا بیٹی کی طریق پر پولیس نے تین لوگوں کے خلاف ہتیا کا معاملہ درج کیا ہے بدا دے چلے کہ اس راوستی جنپت کے سیشیہ تھانے چھت کے سنتلیہ گاؤں میں ربیوار صبح گھر میں دھان رکھنے کو لے کر دو بھائیوں کلو عرف ساولی پرساد و رام جاگے پتر گھر جد رام غرمہ کے بیچ بیواد ہو گیا کلو دھان کی مڑائی کروا کے گھر آیا اور دھان کو گھر میں رکھنے لگا لیکن رام جاگے نے بیواد شروع کر دیا دونوں کے بیگ مارپیٹ ہونے لگی اسی داران کلو اور ساولی پرساد سیر کے بل خرنجے پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا معاملے کی سوچنا پولیس کو دی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے ساولی پرساد کو ایمبولنس سے سیاسی سیسیا میں بھرتی کرایا جہاں چکسکوں نے اسے مرد گھوشت کر دیا جس کے بعد پولیس نے سو کو پوس مارٹم کے لیے بیت دیا بتایا جاتا ہے کہ مردک کے پتا جگرام مل روپ سے منہنیا کے نوازی تھے جن کے تین بیٹے ننکے اور ساولی پرساد دیوی پرساد و رام جاگے ہیں سنتلیا میں تینوں کا ننہال ہے اور تینوں بھائیوں کو ماما کی سمپتی ملی تھی ان میں سے رام جاگے سنتلیا میں جبکہ کلو خفصاولی و دیوی پرساد اپنے پہترک نواز منہنیا میں رہتے تھے لیکن کھیت کی دیکھ بھال کرنے وہ سنتلیا آتے تھے وہ ہی ماما کے گھر پر رام جاگے کا کبجہ تھا شکروار سام کو مردک سنتلیا آیا تھا سنیوار کو دھان کی مڑائی کرا کر گھر کے سامنے بنے مڑھے میں رکھ دیا تھا جس کے بعد وہ ربیوار صبح گھر میں رکھنے جا رہا ہوتا رام جاگے کو لگا کی وہ گھر پر کبجہ کر لے گا اسی بات کو لے کر دونوں میں بیواز شروع ہو گیا اور مار پیر شروع ہو گئی گھٹنا کی جانکاری ہونے پر بھنگا اس ڈیم پیوز جاسوال پلس ٹیم کے ساتھ سنتلیا گاؤں پہنچے اور گھٹنا کا جائجہ لیا وہی میتک کی بیٹی ریتہ دیوی نے پلس کو تحریر دے کر ہتیا کا آروپ لگایا ہے تحریر کے آدھار پر پلس نے رام جاگے بھنڈاری و رام رانے کے خلاف جان لے وہا ہتیا کا معاملہ درج کیا ہے پلس معاملے کی جاج کر رہی ہے سیسیتانہ عدیج بسنو دیو پانڈے نے بتایا کہ مرتک کی پتری کی تحریر پر تین لوگوں کے خلاف جان لے وہا ہملا ہا ہتیا کا معاملہ درج کیا گیا ہے سوکو پوست مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے پوست مارٹم ریپورٹ کے آدھار پر آگے کی کاروائی کی جائے گی کا نام ہے بیٹی آپ کے؟ آرتی آپ کے پتہ جی کہ کا نام ہے؟ گرام چاکہ ہے کون گرام سبہ ہو ہے؟ گرام کا نام ہے؟ سنتریہ جن گھٹنا بھائی کیسے بھائی کو جانکاری ہے بتاو جب پیرا رہا تب وہی ہیں مار پاپا اٹھا ہے پھیکے لگیں کا نام ہے تور پاپا؟ گرام چاکے اچھا کیے پھیکے لگ؟ مار پاپا تہیسی لے جھگڑا بھائی کیسے کسے بھائی؟ کل سالے پرسات سے نے ہمارے بڑکی امباس یا ہمارے بڑکی بڑپا کے بیٹیہ سکتا ہے پھر کئی سے کاب ہوا؟ آج کچھ نہیں ہے بس اٹھینہ گر پرے ہیں اٹھائے کے بس اٹھینہ گیاں گر پرے ہیں بس اٹھینہ گر پرے ہیں آج صبح تھانا سرسیا انترگت ساڑھے آٹھ بجے کے لگ بھگ ایک سوچنا ملی کہ یہ گاؤں پڑھتا ہے سنتالیا نام سے جہاں پہ دو بھائیوں نے مارپیٹ کر لی ہے سرسیا کی ٹیم پہنچی تو وہاں جا کے یہ تتھ ہوجاگر میں آیا ہے کہ جو دونوں بھائی ہیں ان کا اپنے گھر میں دھان رکھنے کے لیے کچھ لڑائی چھگڑا ہوا تھا جس میں دھککہ مکی ہوئی اور جو مرتک ہے وہ کھڑنجے کے اوپر گر گیا تورند مرتک کو اسپطال کے لیے روانہ کیا گیا راستے میں ہی اس کو لے جاتے ہوئے اس کی مرتیو ہو گئی اور ڈاکٹر نے اس کو مرتبھوشت کر دیا مرتک کی باڈی پی ایم کے لیے بھیجی گئی ہے اور مرتک کی جو لڑکی ہے ان کی تحریف پہ 302 کا مقدمہ درش کیا گیا ہے یہاں مقدمہ رام جاگے بھنڈاری اور رام رانی کے اوپر درش کیا گیا ہے جو بھی صحیح تاتھیں ہوں گے جو بھی ساکشیں ہوں گے ان کے آدھار پر اس میں اگر مدکتہ روائی کی جائے گی کانوں میں بستہ کی اس تحتیق دم سمانے ہیں واقعی مدکتہ روائی کی جا رہی ہے ان سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آپ یہ ویڈیو اگر فیس بک پر دیکھ رہی ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد